دنیا کا سب سے بڑا ڈیم جس نے زمین کی گردش کو سست کر دیا ہے ایسا ڈیم جس سے دنیا خوف زدہ ہے ایسا ڈیم جو کبھی اللہ نہ کرے ٹوٹا تو یہ پورے پاکستان کو بہا کر لے جا سکتا ہے اس ڈیم کے ٹوٹنے سے 36 کروڑ انسانی جانے زائع ہو سکتی ہیں دنیا کا سب سے بڑا ڈیم کس ملک میں واقع ہے اس کے کیا فوائد اور نقصانات ہیں اس نے کیوں زمین کی گردش کو سست کر دیا ہے اس ڈیم کو بنانے میں کتنے سال لگے یہ سب ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ ویڈیو کے آخر تک جڑے رہیے گا آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرح یہ ڈیم دنیا کا سب سے بڑا پاور فل ہائٹرو الیکٹرک پاور سٹیشن یعنی سب سے زیادہ بجلی پیپہ کرنے والا ڈیم ہے اس ڈیم کو بنانے میں سترہ سال لگے اس ڈیم کو بنانے کا آغاز انیس سو چرانوے میں ہوا اس ڈیم کو بنانے میں پانچ لاکھ ٹن سٹیل استعمال ہوئی ہے اس ڈیم کی وجہ سے بارہ لاکھ لوگوں نے ہجرت کی اس ڈیم کی وجہ سے کئی شہر قصبے اور گاؤں متاثر ہوئے اگر خدا نہ خواستہ یہ ڈیم ٹوڑتا ہے تو اس سے چھتیس کروڑ سے زائد جانے جائیں گی اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا ڈیم کہاں ہو سکتا ہے تو ہم آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ ڈیم جس کا نام تری گورجز ڈیم ہے چین میں واقع ہے اگر اس کے ہاتھے کی بات کی جائے تو یہ ڈیم تقریباً چھ سو ساٹھ کلومیٹر لمبا اور ایک اشاریہ بارہ کلومیٹر چوڑا ہے اگر ہم اس ڈیم میں سٹور ہونے والے پانی کا تخمینہ لگائیں تو یہ ڈیم انتیس ٹریلین کلو پانی سٹور کر سکتا ہے چین کے صوبے ہوبے میں یہ ڈیم موجود ہے یہ ڈیم ستا سمندر سے تقریباً ایک سو پچتر میٹر کی بلندی پر واقع ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس ڈیم کی وجہ سے زمین کی گردش کیسے سست ہو گئی ہے آپ سوچے مت ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اتنی زیادہ بلندی پر ہونے کی وجہ سے جب ڈیم مکمل بھر جاتا ہے تو یہ ڈیم زمین کی گردش پر اثر انداز ہوتا ہے جب یہ ڈیم مکمل طور پر بھرتا ہے تو سمندر سے بلندی کی وجہ سے ڈیم کے پانی کا وزن زمین پر پڑتا ہے تو سائنس دانوں کا یہ کہنا ہے کہ زمین کی گردش اس سے 0.06 مائکرو سیکنڈ تک آہستہ ہوئی ہے سائنس دانوں کا مزید بھی یہ کہنا ہے کہ زمینی گردش کے سست ہونے کی سب سے بڑی وجہ انرشیا ہے انرشیا کسی جسم کی وہ خاصیت ہوتی ہے جو ایک جسم مسلسل حرکت تب تک جاری رکھتا ہے جب تک اس پر دباؤ نہ ڈالا جائے جیسے ہی کسی جسم پر دباؤ ڈالا جاتا ہے تو وہ جسم حرکت کرنا بند کر دیتا ہے یا ہیوی ویٹ ہونے کی وجہ سے اپنی حرکت سست کر لیتا ہے بہرحال یہ اثر نہائیت معمولی سا ہے کیونکہ زمین بھی بہت زیادہ وزن رکھتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ زلزلوں کی وجہ سے زمین کی گردش متاثر ہوئی ہے اس ڈائن کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ تیس ہزار میگا وارٹ بجلی بنا سکتا ہے اگر یہ بجلی پاکستان کو دے دی جائے تو پاکستان کو فرنس آئیل سے بجلی بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ تھی آج کی ہماری یہ ویڈیو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اور میرے ٹیم ممبر حسن لطیف کو اجازت دیں آپ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی